جبکہ اہل سنت میں بڑا زور لگاتے ہیں کہ جنت میں ضرور دیکھا جائے گا جنت میں بھی دیکھا تو خدا محدود ہو جائے گا اور نظر آنے والی چیز ماددی چیز ہوتی ہے اور نظر آنے والی چیز محدود ہوتی ہے چاہے سامنے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے یا نہیں ہوتی وہ عام طور پر ایک ایسا حلیہ بناتے ہیں خدا بن تبارک وطالعہ کا کہ جسے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں اور یہ ہمیں بار بار دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کیوں کہ اہل بیت کی اصل فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح توحید سکھائی اب کیوں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے توحید لیتے ہیں تو جو بہترین توحید ہمارے ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں ہم البتہ ان سے تقاضہ بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے ہو نہیں سکتی کیونکہ اہل بیت ان کے نہیں ہیں تو توحید بھی نہیں ہو سکتی جو دعائیں ہمارے ہیں وہ ان کیا نہیں ہیں ہم ان سے نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ تم بھی کوئی دعا دکھاؤ نا وہ دکھا نہیں سکتے وہ دکھا نہیں سکتے وہ دعائیں سے پہلے بیت ہی دے سکتے وہ نہیں دے سکتے اور یہی وجہ ہے کہ صحیحہ سجادیہ کو چھابہ تھا پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنے پہلے سیاسی خلیفہ جنہاں پہ ابو بکر کے نام سے ان سے کوئی دعا نہیں ہے ہمیں کوئی شکوا بھی نہیں ہے جس طرح سے ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا عام افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہر آدمی سے تقاضی کر سکتے ہیں کہ تم برزا غالب ہو جاؤ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی سے ہم تقاضی کر سکتے ہیں کہ بہتنی شاعر ہو جاؤ نہیں خیر حلی پیت علیہ السلام کا مقایسہ کسی شاعر سے نہیں ہو رہا بلکل اسی طریقے سے ہم ہر آدمی سے تقاضی نہیں کر سکتے کہ تم کوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے راز و نیاز کرو اور اس کو دعا کی صورت میں پیش کرو کیوں؟ کہ راز و نیاز تو وہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو جانتا ہو پہچانتا ہو لیکن جن لوگوں کی عمریں گزر چکی ہوں شرک میں اور بہت پرستی میں اور بعد میں جب ایمان لائے ہوں تو وہ بھی ایسا ایمان ہو کہ آخر زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا حجر اور حضیان اور بکواس کے نسبت دے دی کہ یہ بہت کی بھی باتیں کر رہے گا تو ان کا ایمان تو واضح اب ان سے ہم توقع رکھیں کہ وہ صحیح پیسہ جادیہ کی دعا کی ایک لائن بھی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں تو عرش کے معنی قطن یہ نہیں ہے کوئی فزیکلی جگہ اور یہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ جنت جہنم ہوتا جنت تو جہنم ہو یا وہ عالم ہو اس کے الفاظ ہم بیان کر سکتے ہیں اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا بلکل ایسے ہی اس دنیا میں جب تک ہم قید ہیں تو بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ شکاہ میں مادر میں ہم برزخ کو درک نہیں کر سکتے ہم سرات کو نہیں سمجھ سکتے ہم محشر کو نہیں سمجھ سکتے ہم نام عامال کو نہیں سمجھ سکتے اسی طریقے سے جنت و جہنم کو نہیں سمجھ سکتے ہور کے آئے نہیں سمجھ سکتے نہرے کے آئے نہیں سمجھ سکتے تو ارش الہی کو تو بلکل نہیں سمجھ سکتے ہ آپ کو لے کر رہا ہے موسیقی